اسلام علیکم ڈیئے لرنرز and welcome in the ویڈیو ہم بات کر رہے ہیں financial management اور finances of the firm کی ہمارے ساتھ توصیف ہیں اور یہ ٹاپک ہے basically financial objective of the firms یعنی ہم توصیف سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی بزنس کے لیے اس کے financial objectives کیا ہوتے ہیں جی توصیف جی نارین ہم نے بات کی financial management کی تو جب یہ بات ہے کہ financial management کو آپ نے employ کرنا ہے تو اس میں پھر آپ نے کون سے objectives achieve کرنا ہے generally speaking کسی بھی firm کے جو چار objectives ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے first and the foremost is profitability اس کے بعد liquidity ہے then we have efficiency اور پھر stability اب ان چاروں میں اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی کسی firm کے ہو سکتے ہیں کوئی objectives depending on their you know nature of business لیکن broad way میں ہم انہی چار objectives کو financially discuss کرتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلے profitability ہے اس کے بعد liquidity ہے اس کے بعد efficiency ہے and then stability اچھا پھر صرف یہ جو objectives ہیں ان کے بارے میں ہم مزید جاننا چاہتے ہیں یعنی obviously جو بھی business start ہوتا ہے اس کا main focus اس کا prime objective profit earning ہی ہوتا ہے but آپ explain کریں ہمیں کہ profitability سے کیا مراد ہے جی بالکل profitability سے یہی مراد ہے کہ آپ جو business اب start کر رہے ہیں یا آپ کا business running mode میں ہے ٹھیک تو آپ کا جو first objective ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے profit earn کرنا ٹھیک اور آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ٹھیک اب coming to our topic جو ہمارے entrepreneurs ہیں یہاں پہ profitability کے حوالے سے ایک بات کرنی بہت ضروری ہے ٹھیک جب آپ ایک نیا اپنا startup launch کرتے ہیں تو آپ کو foreign profit نہیں ہوتا یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے ہمارے learners کے لیے بہت اہم پورٹ ہے کہ two to three years آپ کو اپنا brand جو ہے وہ establish کرنا پڑتا ہے آپ کو اگر آپ کی کوئی small firm ہے اس میں کچھ لوگ آپ نے hire کر رکھے ہیں ان کو training دینی پڑتی ہے تو آپ کی cost جو ہے وہ آپ کی income سے up جا رہی ہوتی ہے ٹھیک تو starting years میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ entrepreneurs کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ coming years میں آپ کو profit ہوگا لیکن again یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر coming years میں بھی آپ کو profit نہیں ہو رہا تو then you are going something wrong is with your business تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر issue ہے اس specific side پہ آپ کو you know بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی اور یہ ہم باقی ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ early failures سے نہیں گھبرانا خاص طور پر profit نہ آ رہا ہو تو اتنی جلدی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا آ جاتے ہیں اپنے دوسرا objective کی طرف which is liquidity ہم دیکھتے ہیں کہ businesses کو اچانک کبھی payments کرنی پڑ جاتی ہیں کوئی supplies لینی پڑ جاتی ہیں یا پھر خدا نہ خاص طاقہ کوئی اس طرح کا natural disaster ہو جاتا ہے کہ جس میں اچانک پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ liquidity ہے کیا اور یہ کتنی ضروری ہے کسی business کے لئے یہ liquidity بہت اہم ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک business ہے اس کی products تو بہت اچھی بک رہی ہیں اس کی sale بھی بڑی اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ cash challenges نہیں ہو سکتے for example آپ کی چیزیں تو big گئیں لیکن جنہوں نے خرید دی ہیں انہوں نے اس terms پہ خرید دی ہیں کہ وہ آپ کو in future payment کریں گے اب no doubt آپ کا تو revenue تو generate ہوا ہے but actually you have nothing in your hand in the shape of cash تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ensure کرنا ایک entrepreneur کے لئے ضروری ہے کہ اس کے جو liquidity position ہے وہ maintain رہے آپ کے پاس آپ کی pocket میں آپ کے drawer میں اتنا cash ہو کہ آپ اپنی day to day operations کو اپنی short term obligations کو meet کر سکیں اپنے learners کے لئے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہم short term obligations کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی آپ کی obligations جو due ہیں within the span of one year ٹھیک تو اس کے لئے جو آپ کی cash requirements ہیں وہ آپ کی basically liquidity ہے assess کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی liquidity بہتر position میں ہے یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے profitability اور liquidity کی ہم نے بات کی ابھی تک ٹھیک تو یہاں پر ایک اور جو کام کہلیں غلط کرتے ہیں ہمارے جو young entrepreneurs ہیں کہ آپ نے business start کیا اور آپ نے بہت زیادہ اپنا پیسہ stuck کر لیا اپنے raw material میں یا جو آپ نے saleable goodly ہے اس کو لے کے رکھ لیا اور وہ آپ کے پاس بچا کچھ نہیں تو again issue کیا آیا liquidity کا liquidity تو don't stuck too much money in the raw materials or you know something like that کچھ اپنے پاس liquidity requirements بھی رکھیں اور نہ ہی بہت اب ان دونوں میں ہم ایک term use کرتے ہیں trade off کہ profitability اور liquidity میں ایک trade off قائم کریں کہ نہ تو آپ اضافی پیسے اپنے پاس رکھ لیں جن کو آپ کہیں invest کر کے کچھ return کما سکتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ پیسے آپ stuck کر کے بیٹھ جائیں کہ جو آپ کے پاس بالکل وہ آپ کو کچھ return نہیں دے رہے اور وہ آپ کی cash requirements کو بھی disturb کر رہے ہیں یہ ایک بہت critical advisor توصیف جو آپ نے young entrepreneurs کو دی ہے کہ liquidity کے بارے میں تھوڑا زیادہ alert رہیں اور کم از کم اتنا cash and hand rick ہیں کہ اپنی short term obligations کو وہ پورا کر سکیں اچھا اب آ جاتے ہیں اپنے تیسرے objective کی طرف which is efficiency اور اگر میں غلط نہیں ہوں ہم financial efficiency کی بات کر رہے ہیں اچھا financial efficiency کیسے achieve ہوتی ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں asset utilization کی ٹھیک دیکھیں نا آپ کو کچھ infrastructure بھی arrange کرنا ہوتا ہے اپنے business کو چلانے کے لیے اب اس کے لیے آپ نے کچھ assets بھی arrange کرنے ہیں ٹھیک اب ان assets کی efficiency جو measure ہوگی وہ basically آپ کی financial efficiency measure کرے گی for example آپ نے اگر ایک asset purchase کیا ہے اپنے business کے لیے تو کیا وہ واقع ہی اتنا useful ہے آپ کے لیے کوئی آپ نے ایسی چیز تو نہیں خرید لی for example آپ نے business شروع کیا ایک گاڑی کی آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے وہ خامخواہ خرید لی اب آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا ایک ایسا asset ہے جس کا کو خاص اس میں role نہیں ہے آپ کے business میں تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کا جو asset utilization ہے اس کو ایک concern show کرے گا اور آپ کی efficiency کو کم کرے گا تو جب ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں objectives کے حوالے سے financial efficiency کی تو یہ ہے basically asset utilization efficiency کہ آپ جو اپنے assets آپ نے رکھے ہیں business میں ان کو آپ کتنا effectively اور کتنا efficiently use کر رہے ہیں ٹھیک آپ کے ان تمام باتوں سے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے again and again کہ financial management کی سمجھ بوجھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے last objective کی طرف آ جاتے ہیں which is stability اور میرے خیال سے تو stability ہر business کا چاہے وہ ایک scratch سے شروع ہوا ہو چاہے وہ grow کر رہا ہے چاہے وہ large firm ہے ultimate goal profitability کے بعد stability ہی ہوتا ہے so stability کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور stability business کے اندر basically کیا ایک بہترین چیز لے کر آتا ہے اچھا دورین یہاں پہ میں آپ سے ایک question کروں گا کہ دیکھیں ایک business ہے وہ profitable ہے وہ liquid بھی ہے still it's stable اس کی guarantee ہے کوئی that is an important question that is an important question کہ اس کی guarantee نہیں ہے کہ وہ profitable ہے it's liquid enough لیکن کیا وہ stable ہے اب دیکھیں profit generate ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس cash requirements بھی پوری ہیں okay fine لیکن وہ کہاں سے آ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ debt پہ debt لیتے جا رہے ہیں you see آپ کی cash requirements تو پوری ہیں profit بھی generate کر رہے ہیں still بہت critical point آپ دیکھیں کہ آپ کا stability effect ہو رہی you are increasing your debt آپ پیسے لے کے اپنا profitability بھی maintain رکھی ہوئی ہے اپنے liquidity بھی maintain رکھی ہوئی ہے but it is affecting your stability آپ کا debt بڑھتا جائے گا ultimately کیا ہوگا جب آپ کو کسی financing کی ضرورت ہوگی تو وہ جو آپ کی ایک debt to equity ratio ہے نا وہ financial institution دیکھے گا اور آپ کو straight away انکار کر دے you are already sunk in the debt right so اور یہ دیکھیں یہ individual case میں بھی ہوتا ہے ٹھیک آپ ہمارے learners اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی bank میں کسی institution میں loan کے لیے apply کریں ٹھیک تو bank کا یا اس institution کا طریقہ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا already debt burden calculate کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو مزید دینا ہے loan کے لیے دینا ہے جی بالکل تو اسی طرح stability صرف یہ نہیں ہے کہ آپ profitability maintain کر رہے ہیں stability صرف یہ نہیں ہے کہ آپ efficient ہے stability صرف یہ نہیں ہے کہ you are liquid enough but stability یہ بھی ہے کہ آپ اپنی debt equity ratio کو بھی maintain رکھ کے چل رہے ہیں ٹھیک so ان سب چیزوں کو ان تمام objectives کو آپ نے achieve کرنا ہے اور وہ تب ہی possible ہوگا اگر آپ ایک effective financial management system in place رکھیں گے ٹھیک ہو گیا ڈیئر learners اس ایک ویڈیو کے اندر ہم نے کسی بھی فارم کے لیے جو main concerns ہو سکتے ہیں financial ان کے بارے میں بات کی آپ کو گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو بظاہر بہت آسان نظر آتی ہیں they are critical they are technical اور ان کی handling basically آپ کی business کی قسمت کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے ہم financial management کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اور زیادہ detail میں گفتگو کریں گے اپنے آنے والی ویڈیوز میں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں